ماسٹر ایسٹوک میں ذکر آج کیا کیا جائے کچھ پرانے گیت سنائے جائے یا کچھ نئے گیت آپ کو سنائے جائے شکروار کا دن ہے فلم ریلیز ہوتی ہے لیکن موسم تو سیاست کا ہے تو آئیے کچھ پرانا کچھ نیا کیا لکھا جائے لکھ دی گئی باتیں نئی پرانی تو بات پہلے پرانی یعنی پرانے گیت کیا ہوا کرتے تھے اور ان گیتوں کے حاصلے کس طریقے سے دیش کو بتا گیا بتایا گیا پہلے وہ گیت سنیے مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں جھکنے دوں گا آپ میں کوئی ہے بھائی جس کو ڈلی سرکار نے نوکری دی ہو یہ کانا سرن بات سانا چاہیے کانگلیس کے پرستاجار کی پہچان بن گئی ہے بھارت کو پھر سے بشو گروہ بنانا ہے یہ جمال اور کسان کانگریس کے ساتھ سنبی سرکچت ہے کیا ادھبت جیت تھی یہ کیونکہ داگی راجنیتی پھرست سسٹم کانگریسی کلچر یوہ مہیلہ کسان ہر کسی کے گصے کو زمہ دینے والا نیتا تھا وہ نیتا جو گلی محلے شہر گاؤں جیلے کسوے ہر جگہ گھوم گھوم کر بتا تو یہی راتہ کی ویبستہ چوپٹ ہو جلی ہے تو جنہ دیش واقعی ادھبت ملا ہر نیتا کی پوٹلی کھالی کر دی تھی اس نیتا نے مائیوطی کا دلی طورہ ختم ہو گیا کانگریس کا مسلم تشکی کرن ہوا ہوای ہو گیا چھترپوں کی سیاست ختم ہونے لگی جاتیوں کے سمکن دھراشائی دکھائی پڑنے لگی اور جب سنسط کی جوین کو جمعا تو لگا یہی لوگتنطر کے مندر میں پران پرتسٹھا ہو گئی تو سب کچھ تو تھا ہر سیاست نت مستق تھی موقع ایسا تھا کہ دیش واقعی بدلہ جا سکتا تھا نکیوں کو نئے سیرے سے مطح جا سکتا تھا باجار میں بدلتے بھارت کے سانسکرتک ملیوں کو جندہ کیا جا سکتا تھا عوارہ پونجی کو راستی جورتوں کے انروپ ڈھالا جا سکتا تھا گاؤں کو سواولمبی بنانے کی تشاہ میں بڑھا جا سکتا تھا اور سینٹرل ہال کے پہلے بھاشن نے تو ہر امید کو جگہ بھی دیا تھا اور اس لیے بیٹا کبھی ماں پہ کرپاں نہیں کر سکتا بیٹا صرف سبر پہ دھاؤ سے ماں کی سیوہ کرتا ہے اور وقت کے ساتھ نجارے بدلتے چلے گئے ممبئی کی اس تصویر نے کئی سوالوں کو جنگ دے دیا اور اس کے بعد نو ارب سے جادہ کا چونہ لگا کر ایک گیارہ بریف کیس کے ساتھ ویجے مالیا دن کے اجالے میں فرار ہو گیا ستہ تاکتی رہی پھر نیرہ موڈی فرار ہوا ساتھ میں محل چوکسی فرار ہوا اور جانکاری ملی دیش کے کل اکتیس ارب پتی دیش کو اربوں کا چونہ لگا کر بھاگ گئے ہیں تو ہر ڈائلر بے اثر سا لگنے لگا تو کیا جور شور سے جو بھی باتیں کہی گئی وہ دیش کے ناغرکوں کی بھاوناوں سے ہی کھرواڑ کر رہی تھی کیونکہ ایسا کوئی مددہ تھا ہی نہیں جس پر 2014 میں ستہ پانے کے لیے کہا نہیں گیا اور ایسا کوئی مددہ بچا ہی نہیں جس پر کہا گیا اور وہ اثر کر گیا مولدی 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 آپ میں کوئی ہے بھائی جس کو ڈلی سرکار نے نوکری دی ہو یہ کانا دھن باپیس آنا چاہیے کانگریس کے برستہ چار کی پہچان بن گئی ہیں یہ پرانے گیت تھے نئے گیت کس دشاں میں لے جائیں گے آپ کو اس تصویر کو جلد سمجھنے کی کوشش کیجئے موجودہ وقت کے نئے گیت کیا کہتے ہیں موسیموں کو ووٹ بینک مانا ہی نہیں گیا تلیت اتھویڑن کان کہا سچ ہیدراباد سے نکل کر گجرات میں کھلے طور پر اُبھر گیا دیش کی پریمیم یونیورسٹی ناروں میں کھو گئی روزگار میں بھی خپلا تو سڑک پر چھتر نکل پڑے ریپ بھی سیاست کی جوسر پر پاسا بنا کر فینکی جانے لگی کسان کی آس امید ٹوٹی تو کھیتی کی جگہ آندولن کا راستہ اس نے پکڑ لیا تو پھر ہر کوئی تو دیش کا ناغریک ہی ہے پھر ستہ سے آسرا جگہ تو وہ گلت ہو گیا یا پھر ستہ نے گلت راستہ پکڑ لیا کیونکہ سپریم کورٹ سے آواز آئی بینکنگ سرویس نے آواز لگائی یونیورسٹی سے آواز اٹھ گئی تو حالات ڈیویل کیے کس نے دو ہجار چودہ سے دو ہجار سترہ تک بارہ ہجار سات سو ستہاسی بینک فراد ہو گئے جس سے سترہ ہجار سات سو نواسی گھڑ کا چونہ لگا دیا گیا نوٹ بندی سے دو ہجار سترہ کے پہلے چار مہینوں میں پندرہ لاکھ نوکریاں چلی گئی اور یہ جانکاری سینٹرل فار مانیٹرینگ انڈیان اکنومی نے دی ریجر بینک نے تو کہا کی سولہ ہجار کورٹ روپے جمع ہو گئے پر اسے اکیس ہجار کورٹ کے نئے نوٹ شاپنے کی جورت پڑ گئی کیونکہ نوٹ بندی کے بعد ننیانوے فیزدی روپیا سرکولیشن میں آ گیا تو پھر گربڑی ہوئی کیوں یا یہ کہیں ہو کیوں رہی ہے میڈل کلاس نے تو دو ہجار چودہ میں ٹیکس تک کی راہت کی امید جگائی تھی اور اسے لگا تھا ٹیکس ماف ہو جائیں گے پر ٹیکس ماف تو نہیں ہوئے حالات اور برے ہو گئے کچھے تیل کے کھیل میں دو ہجار چودہ سے لگاتار ہر برس سرکار نے ساڑھے چار لاکھ کورڑ روپے کمائے کہیں تو چوک ہو رہی تھی کہیں تو گورنن سمن نہیں رہا تب ہی تو روجگار کا سنکٹ دیش کا سب سے بڑا سنکٹ ہو چلا حالات یہ ہو گئے کہ انٹر نیشنل لیور آرگنیشن نے ریپورٹ جاری تھی اور اس نے بہت ساف ساف لکھا مائی دو ہجار چودہ سے اکٹوبر دو ہجار سبترہ تک صرف آٹھ لارڈ تیس ہجار نوکرییاں ہی پیدا ہو یعنی بیروجگاری در تین دشملہ چار ایک سے چھلانگ مار کر چھے دشملہ دو تین خیزدی تک مہنچ گئی تو بھی ستہ تو نہیں پاٹی نے بھی خطرے کی گھنٹی کیوں نہیں بجائی کلٹے بی جے پی اتھیکش بھی اسی انداز میں آ گئے بیروجگاری سے تو اچھا ہے کہ کوئی ہوا مددوری کر کر محنت کر کر پکوڑ آئے تو کیا واقعی چائے بیزتے ہوئے پی ایم کی کورسی تک پہنچنا ہی سب سے بڑی اپلپ دی ہے تو پھر روجگار سہیتر اچانک پردھان منطری تک بھی جاتی بتانے کی جررت کیوں آن پڑی سب سے پہلا پردھان منطری اگر دیش کو کسی نے دیا ہے تو وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں یعنی یہ لکیر بہت مہین ہے پر سچ تو ہے کہ گریب کو ساتھ کھڑا کرنا ہے تو چائے بیچنے کی بات کی جائے اس دیش میں مسلم دلیت ووٹ بینک اگر چھٹک رہا ہے تو پھر ووٹ بینک کے لیے OBC کی بات کی جائے اور بوٹوں کے دھوگن کے لیے ہندوٹ کا راک جم کر گائے جائے تو کیا دیش پیچھے چھوٹتے جا رہا ہے اور سیاست کرتے ہوئے ستہ پانا پھر ستہ نہ گوانے کا منطر بیچنا ہی دیش کا سچ ہو چلا ہے تو پھر جنتہ کیا سوچے کہ 2014 میں اس نے دیش کو بدلنے کے لیے نیتہ چنا پر وہ ڈھگا گئی یا پھر ستہ پانے کے بعد نیتہ کے سروکار ہی جنتہ سے ختم ہو گئے اور سیاسی سروکار نے منافق ہاتے کا ککھارا سکھا دیا تب ہی تو دیش میں خودخشی کرتے کسانوں کے بیچ کسان آندولن بھی جنم لیتا ہے تو دیش کے اناج ساگ سبجی دودھ کو جمین پر بہا دیتا ہے وہ آج بھی فینک رہا ہے تو کیا کسانوں کو بھی یہ تمیج نہیں کہ جس دیش میں بیس توڑ لو بھونکے رہتے ہیں ان تک فری میں یہ اناج کیوں نہ پہنچا دیا جائے اور راشن پانی بند کرنا ہی ہے تو ستہ کا کر دیا جائے پر دیش چلانے کی سمجھ جب چوک رہی ہے تو پھر آندولن کرنے کی سمجھ کسی میں کیسے آئے یعنی صرف ستہ بھر کا سنگٹ نہیں یہ دیش کا سنگٹ ہے